السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد یونس بجاپور کرناٹک سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے شیخ اگر کوئی آدمی پیشا بیٹھ کر پانی استعمال نہ کرتا ہو اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے کیا اسے شش کے نماز ہو جائے گی یہ ایک بھائی صاحب ہیں بلکہ وہی محمد یونس بھائی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سوال کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک آدمی نے استنجا کیا اور پانی کا استعمال نہیں کیا اور پھر بعد میں جا کے وضو کر کے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوئی کی نہیں تو دیکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے وضو کیا ہے اور نجاست باقی تھی اس کو صاف نہیں کیا ہے تو وضو نہیں ہوگا جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن جب وہ نماز پڑھنے جائے گا تو نماز کی حالت میں نجاست کو لے کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ نجاست صاف کرے تو جان بوچ کے اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگا جان بوچ کے نماز پڑھے گا تو یعنی اس کو پتا ہے نجاست لگی ہوئی ہے اور عامدن جان بوچ کے جا کے وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لائے تو ایسا نہیں چلے گا وضو کی گنجائش ہے کہ یہ وضو ہو جائے گا لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو وہ نجاست صاف کرنی پڑھے گی اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اسے نجاست کا علم نہیں ہے اور اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کی گنجائش ہے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز اس کو دہرائے اس کی دلیل میں وہ روایت پیش کی آتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے جوتے میں گندگی لگی تھی اور آپ کو پتا نہیں تھا تو دوران نماز ہی جبریل اسلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال دیا جہاں پہ گندگی لگے ہوئی تھی لیکن اس واقعے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو پہلے سے پڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کو دہرائیا یا اس کو باطل کر دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے تو اس سے بعض علماء نے اسطلال کیا ہے کہ اگر انجانے میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز دہرائے لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کرنا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جب اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل اسلام کو بھیجا گیا اور بتا کے جوتا نکلوا دیا گیا تو ایک آدمی اگر دیدہ دانستہ اس کو سب پتا ہے کہ گندگی لے گی ہے کیسے اس کے لیے اجازت ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے نماز پڑھے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے گندگی آدمی صاف کرے گا اس کے بعد اس کو وضو کرنا چاہیے اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہی ملتا ہے کہ پہلے اس لنجا کیا جائے اس کے بعد وضو کیا جائے تو پہلے اس لنجا ہونا چاہیے اس کے بعد وضو لیکن کسی نے اُلٹ دیا یعنی وضو تو کر لیا اور کہیں گندگی لگی تھی اس کو صاف نہیں کیا تو چلو بعد میں کم سے کم وہ صاف کرے بعض علماء کے وقت اس کا وضو سرے ہو جائے گا لیکن نماز نہیں پڑے گا گندگی لے کے گندگی اس کو صاف کرنا پڑے گا امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں